کون کی بزدگوائے کا ہے اللہ نے قرآن میں کہا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں خدا کی راہ میں لڑتے ہو اور وہ اس بستی کے لوگ فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یا ہمیں ظالم کے بستی سے نکال یا ہمارے لگ سے ہمیں بزدگار بھیج وہ کون ہے وہ ہم ہے اور اکیس کروڑ پاکستان کے عوام ہیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اہل پاکستان پر ہماری سب کی ذمہ داری ہے یہ حکود پاکستان کو بھی کہتا ہوں چاہ فاضح ہے ادھر آپ نعرے لگاتے ہیں پارلیمنٹ میں کشوی بنے گا پاکستان آ رہا ہے ہمارے ساتھ ادھر اسلامباد میں بیٹھتے ہیں کہنے میں پارلیمنٹ آسان نعرے لگاتے ہیں یہ جو لائن اپ کنٹرول پر جواز کے ظلم ہو رہا ہے ہاں رہا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہے ان کے دختر کو بٹ ہونا کسا پر کسی وزیر آئے ہیں میں مجھے گلے آپ وزیر آزر پاکستان سے مجھے اپنی بارٹی سے بھی گلے آپ مسلمی سے باتیں سارے نعرے لگاتے ہیں لیکن عملی کوئی کام نہیں اور میں اپنی حفاظ پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ کو گلہ نہیں چھوڑیں گے دشمن کیسا ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں البتہ مجھے وزیران صاحب کی بات سے دفاع کریں کہ اندوستان یہاں پر حملہ کرے گا اس سے اپنا مقصد رابی صاحب حاصل کر لیا ہوئا ہے وہ اس کو بینٹرائشن بارٹر بنانا چاہتا اس آتی شویر کی پڑی کو میں اس دن وہ برقسمتی ہے آگ کا بیٹھ جا کیا ہوتا ہے سواگا میں نے عدیق صاحب کو فون کیا میں بہت جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا ان کو میں نے صدار ملکیون خان صاحب کی ایک ویڈیو بھی جو بعد میں بڑی بارل بھی ہوئی اس پہ صدار صاحب نے کہا کہ کون فلان کون ہوتا کون ہوتا کون ہوتا کشمیر کو تقسیم کرنے والا یہ صرف ہم کشمیروں کے پاس ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اولاً تمہاری زندگی میں ہونی سکتا لیکن آت سے ہو جاتا ہے انہوں نے کہا میں عردور مردوس کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب کشمیر کے کل رقبر آبادی سے پاکستان کے کئی عزلہ آبادی میں اور رقمے میں بڑے ہیں یہ اگر تقسیم ہو گئی یہ سٹیٹر صاحب کا پاس نہیں دے گا میری بات یاد اس لیے میں آپ سب کو خبردار کرتا ہوں بان کرتا ہوں اور نہ یہاں پاکستان کا نظمت ہندوستان کا قرآن سے جمہورت کشمیر کا کوئی حصہ تقسیم کر سکتا ہے کشمیر کا کوئی نام چینج کر رہا ہے یہ بیسے لوگوں کو فطور ہوتا ہے جمہورت کشمیر اس سرپسز کا نام رکھا تھا جم نے کہا تھا پوری رہ سے جمہورت کشمیر تو بلکہ مجھے ایک صبح بات دیگئے یاد آئی تھی کہ اس میں رہ سے جمہورت کشمیری لکھا جاتا ہے برحال وہ ہم نے لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے وہ ختم کر دیا اور بلکہ فائدہ کی بات تھی یہ اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کی بات تھی ہم کہ چاہتے ہیں کہ یہ آج ازاد شمیر کی بس ساری رہ سے جمہورت کشمیری کی حکومت ہے ازاد کشمیر رہ سے جمہورت کشمیری کی ازاد علاقے کرنا ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ یہ پورا تو کشمیر نہیں ہے نہیں ہے یہ صدرگلی صدر صبح کشمیر ہے اور صدرگلی صدر صبح جمہورت ہے یہ باگ راولہ پورٹ پلندری کوٹلی میرپورد بھمبری اویلی صبح جمہورت کا حصہ ہے اویلی میں بھی جو اس کے اپنا عجیبی سے پڑے ہیں وہ صبح کشمیر ازاد زخرباد کے ایسا ہے یہ دو صبح پر ازاد جمہورت کشمیر حکومت ہے تو یہ میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں البتہ یہ ہے کہ وہ ہم نے نوٹس لینا ہے کوئی جو پشناسی کارڈ پر سے کوئی گڑ بڑا ہے وہ وہ دیکھنا ہے آپ نے ہم اپنی ایڈنٹری ہر صورت میں پرقرار رکھیں اپنی انفرادیت ہر صورت پرقرار کر کوئی بائی کا لال ہماری انفرادیت ہم سے نہیں لے سکتا ہے بلکل اس پہ میں میں اور میرے ساتھ ہی میرے ساتھ جان سار ساتھی ہم آپ کی انفرادیت کا آپ کی شناخت کا ہر جگہ پہلے بھی مقابلے کے ڈٹ کا مقابلہ کریں گے سکتا ہے اس کو کوئی طبیل نہیں کر سکتا ہے ٹی وی پر میں کوئی بداکریتیں شروع ہو گئے کہ جی اس نے وہ لے لیا تو گل کے بکتستان ہوئی تم لے لیے نہ اس کے باپ کہنا تمہارے باپ کا باپ یہ ہمارا اور ہم نے فیصلہ کرنا راہش ہوئی ہے ہم نے پاکستان کا فیصلہ کیا اور کوئی نہ ہمیں بتانے والا فیصلہ بھائی ہم کوئی مزاریہ تو نہیں ہے ہم اپنی مردی سے ہیں اور ایک میں آپ سے دوارہ کر رہا جاتا ہوں دشمنی آپ پر فکری و نظریات نہیں انتشار پیدا کر رہا جاتا ہے مختلف نعرے لگانا چاہتا ہے ایک نعرہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ ہے رائش باری جس میں یہ کشنریوں کو ہاں کے ملے گا کہ وہ اپنے بسنگیوں کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں اور میں نے کل بھی وہاں مضخربات فنکشن تھا وہاں میں ایک نعرہ لگایا تھا اور آپ سے بھی لگاؤں گے انشاءاللہ نعرہ یہ ہے کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائش ماری رائش ماری ابھی میں لگاؤں گا آپ بولیں ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائش ماری رائش ماری ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائش ماری رائش ماری ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائش ماری رائش ماری یہ بات ہے کہ فطری اور نظراتی تشار ختم گیا کوئی درائی وطن حکومت بنانا چاہتے ہیں تاکہ ازاد کی سمیت کے اس محمد کو ختم کیا جائے آپ اور ہم نے اس خدر کی آپ کے بزرکوں نے اس کی افادت کی اپنے خون دے کر کل میں ایک شہید تھا فوجی اگر مظفرہ بار میں اس کے گھر گیا فاتح پڑھنے کے لیے تو اس نے اس کے دادے نے بھی شہدت تھی یہاں اوڑی کے ماز پر اور اس کے پوتے نے نیلے والی میں شہدت تھی یعنی دادے نے نیلے والی پوتے نے بھی دی کہ تب تو گھر کے گھر بڑے ہوئے آپ کے دوگرے کے خلاف لڑائی لڑی ہندوستان کی فرقہ ساتھ لڑی اور اس کے بعد یہ جو پیسٹھ کی جنگ ہے ایک ہسٹھ کی جنگ ہے اور آج بھی جو سردی خلیف کلا پر دیں اس میں ہمارے سبل بھی اور فوجی اگرات پر شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درگیات پر بلان کرے خواب مجرسان سے سن سے اکجاب سے کے پی کیسے یہ آزاد کشنی سے یوگل پر پتانس تو فوج کو ہم کہتے ہیں میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات کہ اس کا عملہ کا خطرہ میری جو سوچ میں ہے ہندوستان کو پتا کہ اگر اس نے سیس فائر لائن کراس کی پاکستان کی فوج نے سیس فائر لائن کراس کر نہیں کرنا اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر پورا بروس ہے اس پر اور پیچھے اس کے کشنی جو اس کے دشمن ہے وہ اپنی سپلائی لائن بھال نہیں کر سکتا یہ مران خان صاحب ایسے بھائی پیان دیتے رہے ہیں صحیح باتا وہ کرکٹ کی بات ٹھیک ہے اور یہ خطہ جو آزاد کشنی یہ سارے پداشی فوجی ہیں اللہ تعالیٰ کرم سے کوئی دس فرنٹ بھی ان کو بنو کھول کر دکھانی ہے یہ پسرا جڑتی اگلا کام یہ خود کریں اس لئے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مت خوفزدہ کیا کرے کرو یہ دوسانی کرے گا وہ کرے گا کیا کرے گا اس کا جنتم بنائیں گا کنیدر آیا ہو انشاءاللہ کچھے دروپوی دری توخانے سفار کرتا ہے پھر کھنٹی سے لے کر وہ آگے تک وہ آکیل جزر زیادہ کرتا ہے پیچھے دیوپر انشاءاللہ کھلانا بھی نہیں درا آگئی آجی پیر تک فجو ہمارا یہ ساری سیسانہ اس پیر بجال پر اس کا قبر صاحب دلیں گے انشاءاللہ 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 ان کے شنشان کارٹو میں نے لگڑی کم پڑ جائے گی ان کی فجو کی لشے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ ہے اس میں کٹھا رہنا ہے انتشار کے شکار نہیں ہونا کسی فکری اور نظریاتی انتشار کے شکار اپنے نہیں ہونا باقی انشاءاللہ 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 میں اور میرے ساتھی ہم آذر ہیں آپ کے لیے آپ کی حضرت کے لیے اور یہ بات دعویٰ سے کہتا ہو اس قبطی کی کارکردگی جو ہے یہ آپ دیکھیں باقی بھی دیکھیں راستے نا مجھے ایک جو پہلے پتا جڑا تھا کہ انیس سو ترانوے میں آڑی گیر میں بجلی کے سببیوین کا وہ پیتا کی نہیں ہوا ایک اور یہ ابھی رہا سببیوین برکیات یار ہے اس کا میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہو گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے پر پاس ہے یہ بجٹ از آسفی کا پہلا بجٹ ہے کہ آپ کو ایک روپیہ بھی فونت پاکستان سے نہیں لینا پڑے اپنے ریکرنگ ایک سیوڈیچر کا یہ جو گارت ترکیت ہے ایک پاس آنے سانوے آپ کی اپنی عمدن سے ہوا ہے ہمارا حصہ جو تھا انیس سو بانوے میں دو اشاریہ چار ساتھ تھا پیپل پارٹی کے زمانے میں کم ہو گیا دو اشاریہ دو ساتھ ہو گیا اللہ اس شاید حقابان و باسی کا بھلا کرے جو میانواشرین اس کو لگا مفتاہ اسمائی جوابی بجارہ قید میں اس سے نکلا شاید ساتھ تو کہتے ہیں نا میں نے زمانت کے دفعات کیوں دے وہ زمانت کے دو کچھ اور ہے اگر 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 یہ شاید حقابان اور ایسر اقوال جور ہے پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ہے جو جور نہیں ہوگا یہ کیا بات ہے آپ صاحب سے لوگوں کو بدرام کرتے ہیں اس طرح یہ کوئی اجیدی کا معاملہ میں نے کل بھی بات کی تھی دشون میں آپ پر نظرے لگائی ہوئی ہے اس کو اس خطے پر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے لفظان پور پاکستان ہے بگرہ دیش نہیں ہے نیپال نہیں ہے سری لنکا نہیں ہے اس کو بھٹان نہیں ہے اس کو اس کے جو آدائیں میں ہے تو اس کی پر سندانوں سے پاکستان اس کے اندر اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مشریبتہ تک جانا چاہتا ہے وہ اس کو رکاوٹ صرف پاکستان ہے اور اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ قومی جگیتی ہو الیکشن اپنا لڑے جو برد نہیں کر رہا کریں لیکن تقسیم شلعہ قومی حملے کی منتظر رہتی ہے دشون کی طرح سے بگرہ کی طوائی کو دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی اسی کے نتیجے میں پھر اسرائیل کی ریاست بھی قائم نہیں تاریخ پڑھ لیں مودی اب ایک سوچ کا نام ہے اندرسان کے اندر ایک سوچ و فکر پیدا ہو گئی ہے توسی پسندی کی مذہبی دعا پسندی کی بھارک راشٹر کی اس کو ہم نے اپنے اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے عظیم کے ساتھ صحبت قدمی کے ساتھ شکست دینی دنیا کے در بے شوار واقعات ہیں کہ چھوٹی قوموں نے اتحاد کر کے بڑی طرق میں شکست دیا فلینڈ کی لڑائی آپ کے ساتھ نے اس کا یہ روس نہیں تھا بڑا سوویٹ یورنطل کو شکست نہیں ہے مٹھی بار صفائیوں نے فلینڈ کے روس کو شکست نہیں ہے یہ ایف آنسان میں کیا ہوا امریکہ کے ساتھ ویڈنا میں کیا ہوا امریکہ کے ساتھ یہ مثالیں آپ کے ساتھ ہیں فرانس میں کچھ ساتھ کیا ہوا ہے الجزائر میں افرانستان کا جو مظالم افرانستان اس میں الجزائر میں کی ہیں خواتین کو ننگا کرتے تھے ان کی بے عرمت ہی کرتے تھے ان کی تصویر ہے اگر آپ کی ایک نیٹ پر جائیں دے اور وہ ان کی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کے رکھتے تھے جس سے علاقوں ہاں رکھتا تھا چلتے چلتے گولی بار دیتے تھے خیمہ سوار میں عرب سے کولی بار دیتے بس خوش ہو گئے جہدی شکاہ سے نکلا فرانس میں سے باہر ائر فورس بھی تھی بیری طاقت بھی تھی فوجی طاقت بھی تھی ٹینٹ لیتے توپے بھی تھی یہ ہمارے لیے یہ یہ مثالیں ہیں اللہ فرم سے پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں چھوٹا ملک کا ایٹمی پوت ہے ہمیں اپنی پرفیشل آرمی پورا یقین اور پورا اعتباد ہے کیا کہ اندوسان نے یہاں کو خرابی کی صرف اس کو نہیں روکیں گی بلکہ پشویر کے علاجی کے لیے یہ سیس پارلائن قرار کریں گے انشاءاللہ ہمیں ان سے پوری عمید ہیں تو یہ میری آپ سے گزارش تھی میں آپ سے کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ ہم پھر آؤں میں پھر آئیں گے بڑے دل سے کیا توام کریں گے میں آج بھی آئیں گے کل پشام تھا کی آئیں گوں میں اور باغ ہمارا ایک بڑا ظلہ ہے آپ اللہ کا فعل کرم سے ٹین ادھر انتخابی ہلکے ہیں پانچھے لاکھ کا تو بول تو اس اسپتال پہ چھے لاکھا دیتا ہے ہمارے لاکھے سے بھی لوگ آتے ہیں کولاپورٹ کی طرح سے بھی لوگ آتے ہیں نیچے ویڑی کے طرح سے بھی لوگ آتے ہیں باغ میں تھوڑا سا یہ آپس میں بسے کے پیچھے لوگ لگ رہتے ہیں یہ چھوڑتے ہیں یہ اور تمہاری جو آئیں کچھ چھوڑ گے کچھوڑ دیں کچھ چھوڑ گے کچھوڑ یہ برادر بیلی تقسیل یہ ناروہ ہے یہ مندیان ہے یہ صحیح ہمارے دن قابل اعترام ہے وہ امس کی والاگ بات آئی وہ کر سکتے ہیں یہ خکا ہے یہ گجر ہے یہ عوان ہے یہ عواصی ہے یہ صرف شناخت کے لیے یہ تکبر کے لیے نہیں ہے اللہ کے مبلغ سکتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرمتہ کندر داخل میں وہ بھی دیکھیں پڑھیں اور جو رحمت پر جو دیا انہوں نے آخر خطبہ وہ بھی پڑھیں انہوں نے کہا میں جاریہ کہ سم اپنے پاؤں کو دی چلے ہم نے اٹھاکا صرف پر رکھی پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی مددہ ہے کیسے آئیے نہیں آسکتے ہیں یہ آپ سے گوارے کے سب ہم بھائی ہیں کوئی فرق نہیں ہے یہ بڑا اچھا ہوتا تھا انکمانے میں میں بہت پارے آیا کرتا تھا بس کچھ خراب یہ سیاسی بریانوں پر ہو جاتے بھوٹ دینے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اس تقسیم سے بہت نہیں کیا اور میں یہ الفاظ سے آپ سے رہا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ اس امید کے ساتھ کہ باہ کے صرف یہ اراتین سمجھیں گذید نہیں بلکہ سارے باہ کے بردزند مل کر ظلہ باہ کو علاقشمی کا ایک مثالی ظلہ بنائی ہے انشاءاللہ میں یہ آدمی اس قدر صاحب کے ساتھ آیا تھا جب اس کا اعلان ہوا تھا صلی اللہ صاحب کو اللہ مرحبو بھی ہیں کہ حضرت اللہ صلی اللہ صاحب کو سہتے تو میں میں انتصال تھا جا اس کو مثالی ظلم میں ان الفاظر میں آپ سے جا چاہتا تو میں کچھ نارے لگا ہوں گا آپ کے ساتھ اسلام 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 دور سے بولے نہ کیا اسلام پاکستان اسلام قائل آدم محمد نواز شریف صاحب تحریک اداد کشمی اسلام چودہ تحریک اداد کشمی اسلام مسلح فائد پاکستان اسلام قائد تشمی